اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ام آباد کل کی یہ بات ہے کسی نے مجھے بتایا کہ ممبئی کے ایک پٹیکلر مسلم علاقے میں بہت سارے سٹال والے ان کا سٹال بند کر دیا گیا ہٹا دیا گیا اور ان کے پاس روزگار کا ذریعہ جو تھا وہ رات و رات جیسے کہ ختم ہو گیا اب میں ایسی مثال کو لے کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ زندگی میں کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بڑی چیزیں ہو جاتی کبھی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں جو ذہن میں ہمیشہ اگر یاد رہے تو ان حالات سے کیسے نپٹنا ہے بلکہ اس میں سے کیسے کامیاب ہو کے آگے بڑھنا ہے وہ ایک انسان کر پائے گا سب سے پہلے قرآن کی جو آیت ہے ہم سب جانتے ہیں اِنَّا مَالْ اُسْرِ اُسْرَا کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو آسانی پکا ہے کبھی کبھار ظاہری طور پر دکھتی نہیں ہے لیکن ہوتی ہے کنفرمڈ ہوتی ہے اب میں آپ سب کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور کبھی ایسے زلزلوں میں ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ایسے حالات ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس میں یعاد رکھنا ہے کہ جو مشکل ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی جو مشکل ہے اصل مشکل اصل پریشانی اصل نقصان جو اصل نقصان ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا اس کا ٹینشن ایک انسان کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ اگر ایک انسان اپنے دل پہ وہ لے لیتا ہے اپنے دماغ پہ وہ چیز کو لے لیتا ہے کہ میرا بہت نقصان ہو گیا میرا گیا اب میں کیا کروں گا اب میں کچھ نہیں کر سکتا تو یہ سوچ جو ہے نا اس کو اصل نقصان سے زیادہ نقصان یہ سوچ پہنچائے گی کچھ بھی حالات ہو جائے سوچ پوزیٹیو رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا رب کون ہے اللہ ہے کہ مرضی کے آگے کسی کے مرضی نہیں کہیں کوئی راستہ نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی راستہ نکالنے پر قادر ہے تو پہلے تو اس کا ٹینشن اس طرح سے نہیں لینا چاہیے اس کو پرابلم کے طور پر رکھنا چاہیے یہ ہوا دیکھیں کیا ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا بلی ہے بلی وہ بلی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے کیا آتی ہے ارے بھائی کوئی بلی کا ہو سکتا ہے کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی پاؤں ٹوٹ جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو یہ جانور ہوتے ہیں نا وہ اپنے پرابلم کو پرابلم تک رکھتے ہیں دن بھر بیٹھ کے سوچتے نہیں رہتے میں پاں ڈوڑ گیا بھی کیا ہوگا اب انسان جو ہے نا سوچتا ہے نا تو انسان کوئی بھی پرابلم کو جتنا پرابلم اس سے کئیوں گناہ بڑھا کر دیتا ہے سوچ سوچ کے تو وہاں پر توقل کی بنیاد پر اللہ پر بھروسہ کرنے کی بنیاد پر اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ٹینشن سے بچیں گے تو دس چیز کر پائیں گے اور ٹینشن کے اندر اگر مر جائیں گے تو جتنا پریشانی کی ویعہ سے ہمیں نقصان ہوا جتنا اس نقصان کی ویعہ سے ہوا اس حادثے کی ویعہ سے ہوا اس سے بہت زیادہ نقصان سوچ کے ویعہ سے ہوگا یہ پہلی بات ہے یہاں پہ ایمان اور توقل کی بات ہے دوسری چیز اب یہ سوچو کہ یہ چیز گئی اب کیا کریں نیا اس سے اچھا کریں گے ابھی جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو پتا ہوگا بائیک اللہ لولین پہ ایک مسجد ہے وہاں پہ وہ مسجد رائٹس کے دوران جلا دی گئی تھی یا کچھ ایسا ہوا تھا اس کے بعد جب بنایا ہے نا تو کچھی مسجد تھی کچھی تھی پترے کی اس کے بعد پکی مسجد بنی اچھی ہوئی کے نہیں ہوئی بہت بیٹرین بن گئی یعنی کہ پچاس سال ایسے جیتی تھی وہ کچھی مسجد کے طور پر اس سے زیادہ فائدہ پانچ سال میں ہو گیا ہوگا ایک دکان کے بارے میں میں جانتا ہوں جہاں بہت بڑی آنگ لگی ہے لیکن آنگ کے بعد میں پورا جل گیا سٹاک کے ساتھ دکان کا کافی کچھ جل گیا لیکن اس کے بعد انہوں نے جو بنائے تو ایسی دکان بنائے کہ ابھی بزنس ان کا کئی گناہ بڑھا ہوگا کہ زیرو سے پھر سے سٹارٹ کریں گے تو کونسی نئی سوچ لے کے آگے بڑھیں گے آدمی یہ سوچیں دیکھیں موقع تو ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے نا لیکن موقع دیکھیں گے تو دیکھے گا اللہ سے مدد مانگیں گا اللہ راستہ کھولنے پر قادر ہے توقع کرنا اللہ پر اللہ پر بھروسہ کرنا اونٹ کو باننا بھروسہ اللہ پر کرنا تو یہ ساری چیزیں ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اب دیکھو کیا نیا کیا اچھا بہترین اس سے دس گناہ بہتر کرنا ہے مطلب جو لاؤس میں گیا اس سے دس گناہ کور ہونا چاہی اب کوئی کہا ہے کہ پھر زریعہ ماش گیا اوکے زریعہ ماش گیا تو کیا ہوا کیپٹل آنے کے پچاس سو زریعے کئی سارے لوگ ہیں پیسہ ہے ان کے پاس بزنس آئیڈیا نہیں ہوتی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان خود کر سکتا ہے اس سے اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے ایک بار یاد رکھئے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایک جوب چھوڑی آتا ہے پھر دوسرا جوب اس سے اچھا ملتا ہے تو پہلا جوب چھوڑا تھا تو بولتے ہیں کہ بہت برا ہو گیا جوب چھوڑ گیا اور دوسرا اس سے اچھا جوب مل گیا تو بولتے ہیں بہت اچھا ہوا پچھلا جوب چھوڑ گیا تو یعنی ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ تو یہ دوسری چیز ہے یعنی کسی کا جوب چھوٹ گیا تو کیا کرے گا آپ سوچیں آپ مجھے اس سے بہتر جوب چاہیے چھوٹ گیا اس کے گم میں بیٹھوں گا نہیں مجھے ابھی موقع ملا اس سے بہتر جوب ڈھوننے کا موقع اور مجبوری دونوں ہیں مجبوری تو ہے ہی موقع بھی تو ہے نا کیونکہ جوب میں کئی بار ایسے لوگ بندے ہوئے رہتے ہیں نا کہ زندگی وہیں نکال دیتے ہیں حالانکہ ان کو اس سے بہتر جوب مل سکتا تھا لیکن کبھی لیتے نہیں ہیں کیونکہ کوئی ان کو دھکا مار کے باہر نہیں نکالا کبھی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز بری لگ جاتی ہے لیکن وہ اچھی ہوتی ہمارے لیے ہے نا قرآن میں دیا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہے کوئی چیز کو اچھا سمجھتے ہو تمہارے لیے برا ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ تیسری چیز اب اس کے اندر ایک چیز کے بارے میں یاد دکھیں کہ کیسے اس گلتی کو ریپیٹ نہ کریں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا کچھ لوگ ایک گلتی کرتے ہیں پھر بار بار وہی گلتی کرتے ہیں زندگی بار وہی گلتی کرتے ہیں کہ چلو اب یہ پرابلم ہوا کچھی تھی دیوار تو جل گئی اب یہ پکی بنائیں آگ لگ گئی اب فائر پروف بنائیں گے اب یہ ہو گیا تو اس کو سیفگارڈ کرنا بھی ضروری ہے یعنی گلتی سے پرابلم سے سیکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ پوزیٹیف سوچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلتی سے نہیں سیکھیں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مومن ایک بل میں دو بار نہیں دسایا تھا تو اب ایک بل میں ایک بار دسے گئے کچھ تو لاؤس ہوا اب پھر سے وہ گلتی میں نہیں دسے جائیں اس کے کیا سیفٹی کر سکتے ہیں کہیں پر چوری ہو گئی تو کیا سیکھا کبھی کبار کیا ہوتا ہے کوئی چھوٹے نقصان سے اللہ تعالی بڑا لیسن سمجھا رہا ہوتا ہے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کے یہاں پر چوری ہو گئی اب چوری ہو گئی تو بری چیز ہوئی لیکن اس کے بعد اس نے جو سیفٹی میجر لے لیا اس کے بعد میں بڑی چوری ہونے والی تھی جو ابھی نہیں ہوگی کیونکہ چھوٹی چوری ہوئی مطلب بڑی چوری ہونے والی تھی اس کے گھر میں لیکن اب نہیں ہوگی کیونکہ اس نے چھوٹی چوری کے بعد ایسا کچھ کر لیا جس کے بعد میں بڑی چوری ہونا ناممکن ہو گیا تو اب وہ چھوٹی چوری ہونا کئی بار اچھا ہے اچھا ہوا چھوٹی چوری ہوئی اب اللہ تعالی جو کرتا ہے برا تو کرتا نہیں ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالی جو کیا ہے نا اس میں حکمت ہے اللہ تعالی کی اللہ پر بھروسہ بہت ضروری ہے اللہ پر بھروسہ کی وجہ سے آدمی بڑی بڑی مشکلوں سے راستہ نکال لے گا کیونکہ اللہ کون ہے الفتاہ راستے کھلنے والا ہے وہ راستہ کھلنا چاہے کوئی بن نہیں کر سکتا وہ بن کرتا ہے تو کوئی کھل نہیں سکتا تو اللہ کے ساتھ میں تعلق اچھا کرنا بہت ضروری ہے اور یہی ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ کچھ بھی ہونا میرے بھائیوں دنیاوی پرابلمز کو صرف دنیاوی طور پر حل نہیں کیا ہے تھا دنیا کے اندر جو پرابلمز ہوتے ہیں نا اس کا تعلق ہمارے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا ایک انسان اپنے گرور میں گھمن میں چلے جا رہا ہے کمائی 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 کے چکر میں لگا ہوا ہے اللہ کو بھول گیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کوئی مشکل دیتا ہے لال لہم یرجی ہون تاکہ وہ واپس لوٹا ہے تو وہ اینگل نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اگر نہیں سیکھ رہے ہیں نا تو دس اور ملنے والی ہے تمہیں اگر یہ ایک فٹکے سے سیکھ رہے نہیں ہوں ایک فٹکا مل گیا پھر بھی توبا نہیں کر رہے ہو مطلب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہے نا ان کو ایک پڑتی ہے نا تو سیدھا توبا کرتے ہو اچھی بات ہے یہ یہ اچھی بات ہے کہ بھئی اپنا جائزہ لیا اپنا محاسبہ کر رہا اللہ سے معافی مانگے تو کئی سارے لوگ جو دنیاوی پرابلم کو صرف دنیاوی انگل اور کیلکولیشن سے سالف کرنے کی کوشش کرتے یہ سوچ میں ہی پرابلم ہے کیوں کیونکہ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ذرے ذرے پر کس کا کنٹرول ہے اللہ کا کنٹرول ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو جب کوئی چیز اللہ کی مرضی سے ہوئی کوئی میسیج بھی ہے وہاں پر جو غور کرنا چاہیے میسیج یہ ہے اپنا جائزہ لو اپنا محاسبہ کرو اپنا آپ کو چیک کرو کوئی گناہ سے توبہ کرو ہو سکتا ہے کوئی گناہ بھی ہردھرمی سے چلے جا رہا ہے اب ایک پڑی کی تب سے دا سیدھا ہو گیا ہوتا ہے ایسا اور کوئی پرابلم نہیں ہے نا بعض لوگ اس میں بھی گرور ہوتا ہے ان کے اندر پڑھنے کے باوجود بھی اس میں ہی ہردھرمی سے لگے رہتے ہیں ایسے نہیں بننا چاہیے اب دس اور ملے گی تمہیں تمہیں ایک میں نہیں سمجھ رہو اب دس اور ملے ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی چیز کب ملے گی آخرت میں ملے گی تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز سے سمجھ لینا چاہیے لیسن لینا چاہیے اس سے سیکھ لینا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کون ہے اور کوئی ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے کیا ہم اللہ کے پاس واپس آئیں گے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے مطلب اللہ تعالی کے پاس جب واپس آتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے دوسرے لوگ ہوتا ہے کہ آگئے ابھی میں بتاتا ہوں ایسا نہیں اللہ مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اس کو تو اچھا لگتا ہے تو ہمیں اللہ کے طرف واپس لوٹنا چاہیے سچے دل سے معافی مانگنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے عمال کا جائزہ لینا چاہیے جو جو کمی ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے پتا ہے نا استغفیرو ربکم معافی مانگو اپنے رب سے انہو کانا غفارہ یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے یرسل سما علیکم ادرالہ اللہ آسمان سے تم پر اچھی بارش بھیجے گا وَيُمْدِتْكُمْ بِأَمْوَالِيُوْا بَنِينَ تمہیں مال سے مدد کرے گا اولاد سے تمہا ہی مدد کرے گا وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَلَّكُمْ أَنْحَارَ تمہیں لے باغات اللہ دے گا نہرے دے گا سورہ نو کی آیتیں ہیں تو صحیح بات کیا اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور یہ چار چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس مقصد سے کہ پرابلمز تو کسی کے ساتھ کبھی بھی آ سکتا ہے لیکن سمجھنے والی بات کیا ہے کہ ان پرابلمز میں سے ہم کس طرح سے واپس باہر نکلتے ہیں کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں کیسے اپنا محاسبہ کرتے ہیں اپنا جائزہ لیتے ہیں یہ بہت اہم باتیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنا دے دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق دے آمین وآخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن